قومی اسمبلی کا جلاس دوپہ ساڑھے بارہ بجے تک ملتوی شہباز شریف نے ایوان میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا پیرا پڑھ کر سنایا کہا تحریک عدو میتماد کے علاوہ آپ کسی اور ایجنٹی پر بات نہیں کر سکے اسپیکر صاحب کاروائی عدالتی فیصلے کے مطابق چلائیں سیلیکٹڈ وزیراعظم کی ڈکٹیشن مطلعیں شہباز شریف کے خطاب کے دوران حکومتی بینچز سے بھکاری امریکی غلام کے نارے لگائے گئے اسپیکر نے کہا کاروائی عدالتی فیصلے کے مطابق چاہتا ہوں بین الاقمامی سازش پر بھی بات ہو جس پر شہباز شریف نے احتجاج کیا بیرونی سازش کی تحقیقات ہونا ضروری ہے شاہ محمود قریشی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا آئینی سیاسی اور جمہوری انداز میں تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کریں گے شاہ محمود قریشی کی تقریر کے دوران اور پوزیشن کا احتجاج شاہ محمود قریشی نے کہا گھبراہت کس بات کی ہے ادارے نیوٹرل ہیں بہت جلد نیوٹرل نہیں رہیں گے ملک کے حالات گمبیر ہو رہے ہیں جھاڑو پھرتی دیکھ رہا ہوں وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا مسئلے کا ایک ہی حل ہے الیکشن الیکشن اور الیکشن ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلے قاسم سوری کہتے ہیں محب وطن پاکستانی ہوں کوئی آئین نہیں توڑا فیصل جعوید بولے عمران خان اپنی قوم کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہیں آخری گین تک لڑیں گے فیصل جعوید کی میڈیا سے گفتگو کے دوران نون لیگی کارکروں کا احتجاج زرتاج گل نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہر روز نیا سرپرائز ملے گا ادم اعتماد سے میر جعفر میر صادق بے نقاب ہوئے تحریک انصاف کے سترہ منہار فراقین کے بھی پارلیمنٹ آمد نور عالم خان سے صحافی نے سوال کیا آج کے روز کوئی خصوصی پیغام نور عالم خان نے جواب دیا کہ اللہ سے بڑا ہوئی نہیں ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد حکومت مسلم لیگ نون کی نہیں متحدہ اپوزیشن کی ہوگی شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو کہا اچھون کی بات ان سے پوچھیں جنہوں نے کی میں نے تو سوٹ پہنا ہوا ہے صحافی نے آصف زرداری سے سوال کیا کہ کیا آج ووٹنگ ہوگی سابق صدر نے جواب دیا انشاءاللہ مراد علی شاہ نے کہا ہم امپورٹڈ نہیں پاکستان کی شہری ہیں عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے غلط پرار دیا اسپیکر صاحب اگر ووٹنگ نہیں کراتے تو پھر وہ جیل جائیں گے سابق وزیراعظم شاہ فاکان عباسی کی پارلیمنٹ آمد پر میڈیا سے گفتگو مرتضیات جاوید عباسی نے کہا کہ آج ادم اعتماد میں ہمارا نمبر ایک سو چھانوے ہوگا مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ آج بجلی چور اور مہنگائی سے نجات کا دن ہے اختر مہنگل نے کہا کہ اب کسی سرپرائز کی گنجائش نہیں سرپرائز دیا تو حکومت کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ہوگی خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ توقع ہے کہ آج آئین کی حکمرانی ہوگی وزیراعظم کی زیر صدارت وزیراعظم ہاؤس میں مشاورتی جلاس کچھ دیر بعد ہوگا موجودہ صورتحال میں حکومتی آپچنز پر شرکہ کو اعتماد ملیا جائے گا پیپلز پارٹی کی رکنے قومی اسمبلی شہدہ رحمانی ایوان میں وال لے کر آگئیں کہتی ہے کہ عمران خان کے لیے آخری وال لے کر آئیں امریکہ نے ایک مرتبہ پھر وزیراعظم عمران خان کے الزامات کو مصرط کر دیا امریکی وزارت خارجہ کی نائب ترجمان نے واشنٹن میں پریس بریفنگ میں یہ کہا کہ پاکستان کے الزامات میں کتن کوئی صداقت نہیں پاکستان کے آئینی عمل کا احترام اور قانون کی حکمرانی کی حمایت کرتے ہیں ملک میں مسلسل چھٹے روز کرونا سے کوئی حلاقت نہیں ہوئی گزشتہ روز پچیس ہزار سیزائی ٹیسٹ کی گئے دو سو ارتس افراد میں وائرس کی تشریح ہوئی مصبت کیسز کی شرح سفر آشاریہ نو تین فیصد رہی اور یوکرین میں روز کے تابر توڑ حملے مشاقی شہر کرامہ ٹورسک میں ٹرین اسٹیشن پر راکٹ برسا دیے گئے پچھپن افراد ہلاک ڈیٹ سو سے زائز زخمی امریکہ نے روسی جہاز ساز اور ہیلو کی کان گرنے والی کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا روس نے مرسٹین ٹرناشل سمیت دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کے دفاتر بند کر دیئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے